انصاف کی لڑائی میں فیصلہ تھوڑی دیر سے آ سکتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ فیصلے ایسے آتے ہیں جو چوکہ دیتے ہیں ماملہ لڈھیانہ کوٹ کا ہے جب ایک کسان کو زمین ادھگرہن کے بعد ریلوے نے پورا معافظہ نہیں دیا تو عدالت نے کسان کو معافظے میں پوری ٹرین ہی دے دی ایک فیصلہ ایسا بھی شتابدی ایکسپریس کا مالک بنا ایک کسان مجھے میری شتابدی دے دو انصاف کی لڑائی میں فیصلے کچھ دیری سے ضرور آ سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسے چونکانے والے فیصلے بھی سامنے آتے ہیں جس پر وشفاظ کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے یہ ٹرین کو ایک کسان کے نام کر دیا چوک گئنا آپ لڈھیانہ کوٹ کے فیصلے کے مطابق امریت سر سے دلی چلنے والی سوڑن شتابدی ایکسپریس کا مالکانہ حاق اب ریلوے کے بجائے ایک کسان کے پاس ہیں دراصل یہ ماملہ دوہزار ساتھ نے لڈھیانہ چنڈگڑ ریل لائن کے لیے ہوئے زمین ادھگرہن سے جڑا ہوا ہے اس دوران لائن کے ہوئے ادھگرہن میں ایک کسان سمپورن سنگھ کی زمین بھی گئی تھی جس کا معافضہ کل ایک کروڑ سینتالیس لاکھ روپے بنا لیکن ریلوے نے اس زمین کے بدلے کیول بیالیس لاکھ روپے ہی دیے دوہزار بارے میں یہ ماملہ کوٹ پہنچا اور تین سال بعد یعنی دوہزار پندرے میں اس پر فیصلہ آئے جب ریلوے نے معافضہ نہیں دیا تو عدالت نے مجبور ہو کر کسان کے نام امریت سر سے دلی کے بیچ چلنے والی سورنس شرطابی ایکسپریس کر دی اور ٹرین کو اپنے گھر لے جانے کی انمتی بھی دے دی ریلوے میں نے جمین رگویر کریتی دوہیار ساتھ دے بچے میں نے رگویر کریتی وہ دوہ بار دے بچے پچی لکھ کی لے دیگی نار دے پندروں کستر لکھ کی عدالت کے فیصلے کے بعد کسان ٹرین پر قبضہ لینے کے لیے اپنے وکیل کے ساتھ موقع پر بھی پہنچ گیا اس کے وکیل نے کوٹ کا آدیش پتر ٹرین کے پائلٹ کو سوپا لیکن سیکشن انجینئر سپرداری کے آدھار پر ٹرین کو کسان کے قبضے میں جانے سے روک لیا گیا اور اب یہ ٹرین کوٹ کی سمپتی ہے جانکار اب اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پورٹ نے ایک کسان کو دیش کی ایک پرین کا مالکانہ حق دے کر سب کو چونکا ضرور دیا بیرو ریپورٹ زی میڈیا